دوستو بگ بوش آٹیٹی کے لائف فیڈ میں اس سمیں گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ کافی جیدہ گمگین یعنی کی ایموشنل ہو رکھا ہے ایسا اس لیے کیونکہ دوستو جب سے کل گھر کے اندر نومنیشن کا ٹاسک ہو تھا اس کے بعد سے ہی ملین گابا کافی جیدہ تناؤں میں ہے ان کو لگاتار یہ در ستا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے گھر سے بے کر ہو جائیں گے دوستو اسی بات کو سوچ سوچ کر بیٹی رات کو وہ جہاں جشان خان کے پاس میں روتے ہوئے دکھائی دیئے تھے تو اس سمیں بگ بوش کے لائف فیڈ میں وہ گھر کی گارڈنیریا میں بیٹھ کر گھر والوں کے بیچ میں روتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اس دوران دوستو اکسرا سنگھ بھی ملیند کو دیکھ کر رو پڑی دراصل دوستو ملیند گاوا اپنے بگ بوش کے سفر کی باتچیت کر رہے ہیں اور وہ نیہا بسین اور گھر کے باقی کنٹرسٹینڈ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کا بورا نہیں سوچا اور وہ بلکل بھی گلت آدمی نہیں ہے وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہے جو ہمیسا دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں دوستو ملیند کی موز سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میں گھر کے باقی کنٹرسٹینڈ بھی کافی جدہ ایموشنل ہو رکھے ہیں اور وہ بھی اپنے چیرے لٹکائے ملیند کے ساتھ گارڈن ایریا میں بیٹھک لگائے بیٹھے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کے سب ہی کنٹرسٹینڈ کا جو چیرہ ہے وہ کافی جدہ اداس ہے اس دوران ملیند گاوا اور اکسرا سنگھ کی تو آنکھوں سے آنسو بھی چھلک آئے اور دونوں روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فیلال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ملیند گاوا کا انمان صحیح ہے کہ وہ ہی سفتے گھر سے بے گر ہو جائیں گے یا پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی کنٹرسٹینڈ گھر سے بے گر ہوں گے آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائز جرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اور بگ بوش آٹیٹی کے ایسی ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں